مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے ہمارے تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمارے ماں بین امن و سکون کو پیدا کیا اور ہمیں ہمارے دلوں میں الفت محبت ڈالی اور موضوع پر مسے کی وجہ سے ہمارے لئے آسانی پیدا کی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ الاشری کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور ہم اس کے ناموں اور اس کی صفات پر بغیر کسی تحریف تمثیل اور بغیر تکیف کے امان لاتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور ہمارے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ اے اللہ آپ اور آپ کے تمام آل وآلہ صحاب پر ایسے صلات و سلام نازل فرما جو ہمہ وقت باقی رہیں حمد و سنہ کے بعد اے مسلمان اللہ تعالیٰ سے ڈر ہو کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اس نے سر بلندے اور ترقی کی منزلیں پا لی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر ہو اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانے والا ہے دین میں فہم فراست عبادت کرنے والوں کا توشہ اور رہنمائے کے متلاشیوں کی مدد ہے دین میں قلت فہم اور جہالت سے کام خراب اور عمل برباد ہو جاتا ہے سردیوں کے شروع ہوتے ہی لوگ موزے جرابیں موٹے اور سردی سے بچاؤ کے کپڑے پہنے شروع کر دیتے ہیں اور وضو کے وقت موزوں پر مسا کرنا جائز ہے اور اس کا منکر صرف بددی اور فقہ آثار آثار صحابہ پر عمل کرنے والی مسلمان جماعت کا مخالف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موزوں پر مسا کیا کرتے تھے جبکہ جرابوں پر مسا کرنا صحابہ رضی اللہ عنہ کے ایک جماعت سے ثابت ہے موزوں پر مسا کے جواز کی وجہ سے شریعت میں نرمی فراخی اور آسانی پائی جاتی ہے کیونکہ سردی میں موزز پہننے کی ضرورت پڑتی ہے اور ان کے بار بار اتارنے سے مشکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور موزوں پر مسا کرنے والوں کے لیے مسا کے احکام اس کی مدت اس کا طریقہ اس کے جواز کی شروع جس سے مسا ٹوٹ جاتا ہے اور جب مسا جب ٹوٹ جائے تو اس کا حکم اور اس قسم کے دیگر تمام مسائل کا جانا ضروری ہے اے مسلمانوں موزہ وہ ہے جو چمڑے سے بنتا ہے اور حلقہ ہونے کی وجہ سے اسے خف کہا جاتا ہے یا اس لیے کہ موزے کے پہنے سے دونے کے حکم میں تخفیف ہو کر مسا جائز ہو جاتا ہے اور جراب ہر وہ چیز ہے جو قدم کو ڈپنے والی ہو اور کارٹن اون جانوروں کے بالوں اور کپڑے وغیرہ سے تیار کی گئے ہو اور آج کل اسے شراب یعنی جراب ہی کہا جاتا ہے اور جرابوں پر مسا کرنے کی شرط یہ ہے کہ یہ دونوں پاک صاف اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت ڈپنے والی ایسی گھنے بنتی والی موٹی ہوں کے جن کے نیچے سے کچھ نظر نہ آئے اور اگر ایسی جراب ہو جس کے نیچے سے دکھائی دے اور مسا کی طریق قدم تک پہن جائے نیز اس کے اندر سے جسم کا رنگ نظر آئے تو ایسی جرابوں پر مسا جائز نہیں ہے اور اگر جراب کے موٹا ہونے کی وجہ سے مسا کا گلہ پن قدم تک نہ پہنچے تو علماء کے صحیح قول کی روشنی میں اس پر مسا جائز ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ موزے اور جرابیں پانی سے مکمل وضو اور تحارت کے بعد پہنے گئے ہوں اور اگر پہلے پانی سے مکمل وضو تحارت کے بغیر موزے پہن کر مسا کیا تو وضو و نماز دونوں صحیح نہیں ہوں گے اور اگر ایک پاؤں دھو کر اس پر جراب پہن لی پھر دوسرا قدم دھو کر موزہ یا جراب پہنے تو ایسی صورت میں علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق مسا جائز نہیں ہوگا حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کی وجہ سے جس میں فرمایا جب وضو کر کے موزے پہنے تو ان پر مسا کرے یہاں فا کا تقاضہ ہے کہ بعد میں اور ترطیب کے ساتھ وضو مسا ہو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے وضو مکمل ہو اور پاؤں پورے دھوے جائیں اور پھر موزے یا جرابیں پہنی جائیں مقیم ایک دن رات جبکہ مسافر تین دن اور رات تک مسا کرے گا علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق وضو ٹوٹنے کے بعد پہلی بار بسا کرنے سے مسا کی مدت شروع ہو جاتی ہے مقیم ہو تو وضو ٹوٹنے کے بعد پہلے مسے سے لے کر آئندہ کل اسی مسا کے وقت تک مسا کرے گا اور مصیف ہو تو چوتھے دن اسی مسا کے وقت تک مسا کرے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دن یا رات کے اسی وقت تک مسا کرے گا جس وقت سے پہلے مسا کا آغاز ہوا ہو اسے عبدالعزاق نے روایت کیا ہے اور بعض فقہا کے نزدیک مسا کی مدت ختم ہوتے ہی وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا اور اگر کوئی مدت مسا کے گزرنے کے وقت نماز میں ہو تو وہ نماز پوری کر لے کیونکہ مدت کے ختم ہونے کو وضو ٹوڑنے والی چیزوں میں شمار نہیں کیا گیا اور پہلا کول مدت مسا کے ختم ہوتے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ نماز کے لیے زیادہ محتاط اور عدم شرط صحیح سے اجتناب کے طور پر زیادہ اولاؤ افضل ہے پس اگر مدت مسا ختم ہونے کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو پھر مسا نہ کرے یہاں تک کہ موزے اور جرابیں اتار کر پانی سے مکمل وضو کر کے دوبارہ نہ پہن لے اور مدت کے اندر مسا کرتا رہے جب تک جنبی نہ ہو جائے اور اگر بیوی کے ساتھ ہمبستری یا احتلام وغیرہ سے جنبی ہو جائے تو مسا نہ کرے بلکہ اس کے لیے قدموں سمیت پورے جسم کو دھونا واجب ہو جاتا ہے حضرت صفان بن حسن رضی اللہ تعالیٰ سے مروی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حکم دیتے تھے کہ ہم حالت سفر میں سوائے جنابت کے تین دن اور تین رات تک قضاء حاجت پشاب اور سونے کی وجہ سے موزے نہ اتاریں سرمزی نے بیان کیا مدت مسا کے باقی ہونے میں شک کی صورت میں جواز مسا کی شرط کے یقینی طور پر نہ پائے جانے کی وجہ سے مسا نہ کرے اور جب موزے یا جرابیں اتار دیں یا ایک پاؤں سے موزہ اتار دیا تو اسی وقت مسا ٹوٹ کر وضو باطل ہو جاتا ہے اور دوبارہ مسا شروع کرنے کے لیے صرف پاؤں کا دھونا کافی نہیں ہے بلکہ صحیح کول کے مطابق اور نماز کے لیے احتیاط کے طور پر ان موزوں اور جرابوں پر دوبارہ مسا کرنے کے لیے اثر نو پانی سے مکمل وضو کرنے کے بعد ہی ان کا پہنا واجب ہے نیز اس لیے کہ اختلاف سے نکلنا مستحب ہے اے پاکو صاف نمازیوں اگر موزوں اور جرابوں میں ایسے زیادہ اور واضح سراخ یا شگاف ہوں جن سے قدم کا وہ حصہ کچھ ظاہر ہو جس کا دونہ فرض ہے تو ان پر مسا کرنا جائز نہیں ہے اور اگر معمولی حصہ ظاہر ہو تو اس پر مسا جائز ہے اسی طرح اگر سراخ دخنوں سے اوپر ہو تو اس کا بھی کوئی نقصہ نہیں ہے موزوں کے اوپر مسا کرنا واجب ہے اور نیچے پیچھے اور پنڈلی کے علاوہ مسا کا طریقہ یہ ہے کہ پھولی انگلیوں کے ساتھ دونوں کی گیلے ہاتھوں کو پاؤں کی انگلیوں کے سرے سے شروع کر کے پاؤں کے اوپر پنڈلی تک پھیرے اور موزوں وغیرہ کے نیچے پیچھے اور پنڈلی پر مسا کرنا صحیح قول کے مطابق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی اس حدیث کی وجہ سے مسرن نہیں ہے جس میں فرمایا اگر دین اکل کے تابع ہوتا تو موزوں پر مسا کرنا اوپر کے بجائے نیچے زیادہ اولا ہوتا اور میں نے اللہ کے رسول سلم کو دیکھا وہ موزوں کے اوپر مسا کرتے تھے اسے ابو دعود نے بیان کیا ہے اور اگر کسی نے موزوں کے اوپر مسا کرنا چھوڑ دیا اس کا وضو بالاتفاق صحیح نہیں اور اگر نماز پڑی تو وہ بھی باطل ہوگی نازم کہتے ہیں موزوں کے اوپر مسا چھوڑنے سے وضو باطل ہو جائے گا اور دونوں موزوں پر ایک ساتھ اس طرح مسا کرے کہ دائیں ہاتھ دائیں قدم پر اور بائیں ہاتھ بائیں پر پھیرے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دائیں پر پہلے مسا کرنا مسنون ہے احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک ہاتھ سے یا دونوں ہاتھوں سے یعنی جیسے بھی مسا کر لے دونوں ترہ جائز ہے شریعت میں ثابت نہ ہونے کی وجہ سے مسا میں تقرار مستحب نہیں ہے اور ناپاک موزوں پر بھی مسا نہیں کیا جا سکتا اے پاکو صاحب نمازیو جس شخص نے سفر میں مسا کی بدت کا آغاز کر کے ایک دن راز سے کم مسا کر لیا پھر اپنے ملک میں واپس آ گیا تو وہ اس ایک دن رات کے پورا ہونے تک مسا کرے گا اور اگر سفر میں پورا ایک دن رات یا کچھ زیادہ مسا کر لیا اور پھر ملک واپس آیا تو اپنے ملک میں پہنچنے کی وجہ سے مدت ختم ہونے کی بنا پر جرابیں اتارنا واجب اور ضروری ہے اور اگر مقیم کے طور پر مسا شروع کیا اور مدت بسا ختم ہونے سے پہلے سفر شروع کر دیا تو سفر والی مدت تک مسا کرے گا اے پاکو سام نمازی ہو اگر کسی نے پانی سے مکمل وضو کیا اور پھر جرابیں پہن لی اور وضو ٹوڑنے سے پہلے پہل ایک اور جرابوں کا جوڑا پہن لیا یعنی ڈبل جرابیں ہو گئیں تو اوپر والی جرابوں پر مسا کرنا جائز ہوگا اور اگر مسا کے بعد اوپر والی جرابیں اتار دی تو وضو باطل ہو جائے گا اور اگر پانی سے مکمل وضو کرنے کے بعد جرابیں پہن لی اور پھر اگر وضو ٹوڑنے کے بعد دوسرا جرابوں کا جوڑا پہن لیا تو اس دوسرے جوڑے پر مسا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ بے وضو حالت میں پہنا گیا ہے اور اگر اندر ہاتھ داخل کر کے اس کے نیچے والی جرابوں پر مسا کر لیا تو جائز ہوگا اور اگر مکمل وضو کے بعد پہنی کے جرابوں پر وضو ٹوٹنے کے بعد مسا کیا اور پھر ایک اور جرابوں کا جوڑا پہلی جرابوں پر پہن لیا تو ان اوپر والی جرابوں پر مسا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ طہارتیں مسا پر پہنی گئی ہیں پانی سے وضو کے بعد نہیں پہنی گئی اور جس نے پانی سے مکمل وضو کیا کے بعد جرابیں پہنی اور وضو ٹوٹنے سے پہلے پہل اوپر سے ایسے آم بوٹ یا سیفٹی بوٹ یا جوگر پہن لیے یا پاؤں کو ٹخنوں سمیت ڈھاپنے والی ہوں تو اس کے لیے ان پر مسا کرنا جائز ہے اور اگر مسا کرنے کے بعد بوٹ یا جوگر اتار دیے تو وضو باطل ہو جائے گا اور اگر ایسے بوٹ پہنے جن سے ٹخنیں نہ چھپے ہوں تو ان اکیلے بوٹوں پر مسا جائز نہیں ہے اور اگر نیچے ایسی جرابیں ہوں جن سے ٹخنیں چھپے ہوں اور ان کے اوپر وضو ٹوٹنے سے پہلے یہ مذکورہ بوٹ پہن لیے اور پھر ان دونوں کی پشت پر ضروری دوئی جانے والی جگہ تک مسا کر لیا تو ان دونوں کو پہنے ہوئے ان میں نماز پڑھ سکتا ہے اور اگر جوگر اتار دیے تو وضو باطل ہو جائے گا اور اکیلی جرابوں میں نماز جائز نہیں کیونکہ مسا کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان لوگوں سے کرتے جو علم و معرفت کی روشنی میں اللہ کی بات کرتے ہیں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں اللہ تعالی سے اپنے اور تمہارے لئے بخش طلب کرتا ہوں پس تم بھی اس سے بخش طلب کرو بخش وہی بخشنوالہ مہربان ہے تمام تعریف اللہ کے لئے جس نے اپنے لطف و کرم کے پزناہ گزینوں کو پناہ دی اور میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ وعدہ حلاشری کے لوہ کوئی سچا معبود نہیں جو لا علاج کو بھی اپنے فضل و کرم سے شفاہ یاب کر دینے والا ہے اور میں گوائی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور ہمارے سرداد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں اے مسلمانوں نمازی کے لئے نمازی کے لئے جرابوں کا خیار رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بہت جلدی بدبودار ہو جاتی ہیں چنانچہ جرابیں جب بدبودار ہو جائیں یا ان سے سمیل آنے لگے تو انہیں اتارنا ضروری ہے تاکہ اس کی بدبود سے کسی نمازی یا کسی مسلمان کو عذیت نہ پہنچے پرانے زمانے کے لوگ جراب کی بدبود کو بطور مثال پیش کرتے تھے ہوا کرتا کرتے تھے یہ تو جراب کی بدبود سے بھی زیادہ بدبودار ہے نیز مضموم حجب میں اس جراب کی بدبود کی مثال دیا کرتے تھے جیسا کہ ان میں سے ایک شہر نے کہا ہے ابن عمر نے ایسا غزوہ لڑا ہے جس نے پھٹی ہوئی جراب کی بدبود کی مثل اس کی تعریف چھوڑی ہے دوسرا شہر کہتا ہے تم اپنے علم کے مطابق جو چاہو میری تعریف کرو جبکہ میں تو تمہاری تعریف جراف کی بدبود کی مثل کرتا ہوں اے مسلمانوں جب موضوع پر مساست متعلق کوئی قطعی اور واضح دلیل نہ ہو تو ہم نماز کے لئے محتاطرین کول کی ہی نصیت کرتے ہیں کیونکہ احتیاط پر عمل کرنے سے نہ تو کوئی بہت بڑا حرج ہے اور نہ ہی رخصت و تخفیف کو واجب کرنے والی کو عظیم شکت ہے نیز احتیاط پر عمل کرنا کسرت عبادت اور ثواب کا باعث ہے اور فقہ کا کہنا ہے کہ اختلاف اور تنازے سے باہر نکلا مصطاب ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مشہور واقعات میں احتیاط سے کام لیا اور اس کا حکم بھی دیا جیسا کہ شیخ خان نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو میں یہ خجور کھا لیتا اس لئے ہم تمام مسلمانوں کو دعویت دیتے ہیں کہ وہ انفیقی مسائل میں اختلاف کے سلسلے میں فراخدینی سے کام لیں اور نفرت بائیکارٹ قطع تعلقی اور لڑائے جگڑے کا سبب نبینہ مسلمانوں اللہ کی بے شمار نعمتوں اور بے بہا فضلوں پر اس کا شکر ادا کرو اور یاد کرو کہ لوگ کیسے ننگے پاؤں چلتے اور گرم کپڑوں کے بغیر پتھروں پر خالی آسمان کی چھت کے نیچے سوتے تھے اور ان کے بعد تمہیں کیسی کشادہ عیش و عشرت کی زندگی نصیب ہو گئی ہے ہو گئی کہ جس میں قسمہ قسم کے پکے میٹھے اور تازہ پھلوں کی بھرمار ہے لہذا فضلوں اور انعامات کی کشادگی اور فراخی پر اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ متیو اور شکر گزار کی پیش قدمی فضل و ترقی اور برکت کی جانب ہوتی ہے جاویت نہ فرمانو نہ شکرے کی پیش قدمی محتاجی بربادی اور ظنلت اور رسوائی کی طرف ہوا کرتی ہے آدھیو شفیع الورا احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پر پید پید رود و سلام بھیجو پس جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر اس کے عوض دس رحمت نازل فرمائے گا اے سامعین و سامعات کرام فضیلت الشیخ کی دعاوں میں شریک ہوں اور آمین کہیں کرام فعلوت tum آبد آدھیو شیخ انا به آدھیو شیخ 60 موسیمیtil رحمتك على بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين واحفظ بلاد الحرمين الشریفين من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين وحق الحاقدين يا رب العالمين اللهم وفق امامنا وولی امرنا قادم الحرمين الشریفين لما تحب وترغى اخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه وولی عهده لما فيه عز الاسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر جنودنا واحفظ حدودنا واحفظ رجال امننا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وداوي جرحانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين اللهم اجعل دعاءنا مسموعا مرحبا مرحبا